موسیقی اسلام علیکم خاتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپحال میں ہوں جس کا میزمان جنید سلیم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے گرمی کی شدت سے ستائے ہوئے ہمارے چند عرب دوست مہمان اسلام علیکم راج کے گرمی راج کے گرمی کہ فہالکا نہیں اب ایسے سمجھ آتا ہے ہم تو گرمی سے ستائے ہوئے تو آپ تو خود ایسے ملکوں سے ہیں جہاں پہ شدید گرمی ہے میرے آسونیا ادھر جتنی مرضی گرمی ہندی تن مگر مسوس ہے تھے بہت ہی ہندی تن اللہ ہر بندین ہوئے ایک کہتے مسوس ہندہ تن کہتے اے نگر میں ہندے تن آتے بندے تن گلیچ کمیزہ لاکے کھلوتے ہوئے تن یا اللہ وہاں چھڑ دے یا اللہ یا اللہ لے دیتے ان کے ایڈینے روزہ کھنن کے یا اللہ پیرے خزانے چکی کمیے چھڑ دے تھوڑی جہی یہ مسوس زیادہ ہوتا تن باقی لوگوں کو وہکے تن کوئی کمیز لاکے بیٹھا تن کو پکھا چالتا تن کو برف مالتا تن اے دیا شیخ آپ باتیں کر رہے ہیں آپ کے آئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں پورا سائش زندگی ہے ورنہ میں نے ایک بار خود اپنی آنکھوں سے دبائی میں دیکھا تھا آپ کے ساتھی کو برف کے بلوک پہ لیٹا ہوا تھا بری آلتی زیفی نہیں خود نہیں تھا لیٹھا تن وہ تے میں برف تے لایا سی تن کہ شاید ویک جائے تن ٹوٹے تانی سن کی تھے تن کہ جناب کیا تھے زائے نہ ہو جا رہے تن یار فیکہ غلط کہندہ تن وہ تے میں اونٹ دی سالم سجی کھا گیا تن میرے اندر پامبر پل گے تن وہ تے پھر میرا نس کے پتر گیا ڈاکٹر دے کوڑ انہیں کہ جا کے اب بین برف مڑو تن ڈاکٹر نے ہر محل دے چھے انہیں کہ برف دیتی تن پتر میرے انہیں کھا گیا تن میرے ابانی بے کھا گیا تن انہیں کہ برف تے ناسا میں اتے میں نیم دیتن انہیں برف ہوتے سوٹی تن رستے دے بچے برف دا بلاک لیا تن میں نو برف دے اتے لایا تن بچے دے پریشان ہو گے تن بچے دے پریشان ہو گے تن اولو فرے نا دی بیگم نے تسلی دیتی تن تن کے ٹھنڈا ہو کے زیادہ مہنگا بکے گا تن ایوے بارے چی مشہور تن جیوں گا لکھ دا تن مریا سوا لکھ دا تن آپ سارے میرے عرب دوست ہیں مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے لفظوں کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پہ تن لگاتے ہیں یا رفیقہ ہر فکر تھی اخیر تھی تن اچھا لگ دا تن تن تے ساڑھے کل بے پاپیا ہویا تن جتے مرزی تن دے یہ تن مگر ایوے کہ اچھا نہیں لگ دا تن ایک فکر ایچ ساتھ اٹھ تن لگا کے تے فکر دا بیڑا گرہ کر لئیے تن میں کل تن ہوتھے گیا تن ہوتھے جا کے فلانے نو ملیا تن انہیں منو ایکیا تن نہیں میں ہوتھے گیا انہیں منو جا کے کہا کے پائی جی کی حال ہے تو اڈا تن واللہ ہے ہی تے ایک کو تن نی بڑا ہوند ہے ایوہ 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 میرا خیال ہے یہ گرمی نے آپ کی مات مات تھی گرمی تے باؤتن باؤتن گرمی تن باؤتن شدیدن کل اور بھی واللہ ہارواجد رتوبہ ایجی کل اور نفرین واللہ دن شوف اکاد ایجی من ایجی ایڈا ایڈا تے پھوڑا نکلتن صحیح کہن دا تن میں خوش گمانے کا شکار ہو گیا تھا کہ یہ اصل عربی ہے جنے دون اتنا شدیدن گرمیون میرا کار دن چار انچن چھوٹا ہوتن پہنے آزا کاف ہونی تھا تن ہون ایتھون ایٹ مینز ایٹ مینز یوں غیب ہوئے گے تن چار ان چھوٹا ہے مینز غیب ہونکے اور کو سالے تھے رہا تن تین چار گرمیاں کڑی ہیں تن تے پھر خرگوش چٹا ہو جائے گا اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں کے الحمدللہ روزے کیسے گزر رہے روزی الحمدللہ روزی تے رکھتے تن ماتا رکھنے ہوں تے اللہ پاکدہ ہو پرے تھے آکے بڑی شرمندگی ہوئی کیوں یا رسی تے ہوتے اپنے ملک دے بیچر روزے داران دی بڑی ہیلپ کر دے روزے داران دا روزہ کھلا دے انہوں نے سہولتا دین دے جس بندے دا روزہ ہوندہ تن ہاریک دا ہوندہ مارکیٹ میں سیل لگاتے ہیں چھامہ کر دین دے افتاری دا سمان دین دے سہری دا سمان دین دے ایتے سہری یہ لے بھی لوٹ مارو افتاری یہ لے بھی لوٹ مارو روزہ رکھ کے ہر بندے نے ناج ڈابیج چھوڑی لائے تن روزہ رکھ کے جو تسی چھوٹی بولنے تن جو تسی زخیرہ اندوزی کرنی تن جو تسی لوٹ ماری کرنی تن ریڈ ڈبل کر لینے تن تنرہ مو بند کرن دا فائدہ کی تن اللہ کریم کو تمہارے فاقوں کی ضرورت نہیں ایک الکرن آئے تن کے تھے آکے بڑا دکھویا تن اور پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ دیتے باہر تو پاکستان ایسا ملکل جتے پہ شمار لٹ مارون اور روی رمضان دے مہینے آپ کے بات بھی ٹھیک ہے لیکن بارال ہمیں اپنے معاشرے میں اچھے مناظر بھی تو دیکھنے کو ملتے ہیں اوہ میرے ایسونیا تن اچھا آپ کو کسی بندہ نے افتاری پہ نہیں بلایا اوہ میرے ایشزادیا توبہ توبہ کرا دیتی تن مجھے بتائے آپ کو دابت افتار پہ نہیں بلایا کسی پاکستانی بھائی دیتی تن کیوں اوہ تے ساڑی گلتی تن کیا اسی نال اپنا یار لیا گئے تن کیا ہو گیا اگلیا نے بڑا ہے تمام کیتا تن ہلے روزہ کھلی ہے اسی میز بان نے فیرنگر دیتی تن کیا ہو گیا میں جا کے پھر کلے انہوں پوچھیا تن کیا خوصہ چڑ گیا تن اوہ کہن دا یہ کی ہویا تن میں کہ کی ہویا تن کہن دا پوری پرات خجوران دی رکھی تن تا ڈیس پرانے پرات چکی تن میں سمجھیا تن کہ شاید سارے انہوں بڑے گا تن میں تھوڑی دیر آستے ہاتھ اہدر کر کے موہ اہدر کی تھا تن واپس ویکھیا تن تے نے خالی پرات رکھ دیتی تن کیا مطلب سارے انہوں دا ہاتھوں تھی رہ گیا تن میں کیوں ہویا کی تن کہن دا پوری پرات موچلو دلی تن میں کیا لویکھل لگ پیا تن کیوں نے گٹکانتے سٹے گا تن تے مینو اشارے نیل کہندے م Melanie تیتے گل ہمیں مزا کچھ کر دا تن پی ج führen با خدا بڑی شرم آئی شرم آئی پشل رمضان حلف کر رہ ستے گئی تن انگریز نے ویکھیا تن وہ نے اپنے سٹور کے ستے رمضان آفر لائی glimpse prochain مسلم نے لائے گا ہاں ایتھے یار کیوں گا ہاں تھوڑی دیر راستے اپنے اپنی خواہش نو اپنی لالے چنو مارنے گا ہاں شرمناک رہے یہ ہم لوگوں کے بلکل اپنا چہرہ دے ٹھیک کرو تم ساری دنیا تے اکتے اپنی شکل ہی بھار دے دیتے ہیں کہ یہ بات تو آپ کے ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بہتر ہونے کی بجائے ہم ایک ہی رنگ میں رنگیں جا رہے ہیں اسیئے تھی آگے ہوجدے ہو گئے تن ایتھے نقید اسیئے تن کے ایسے نام مراد نے کنہ زلیل کرایا تن اس نے کیا کر دیا اس جگہ تے گئے تن افتاری تے تن اگر جب سے ہیں آپ کسی سے افتاریاں کرا دے تن بلان دے تن مہمان نماز ہے گئے تن مگر جدوں دکان تھی کر دیتے بہن دے تن پھر لوٹ مار شروع کر دے ایک دوسرے نے بلایا تن بڑا بندہ اتھے کٹھا ہویا ہویا تن انہیں بڑا اچھا انتظام کیتا تن ایک مولانا نے تقریر بھی کیتی تھی بڑی آنچیاں نسیتاں بڑی آنچیاں دلنگی تھی تھی او دے بعد انہیں اپنے مدرس سیاستے چندہ کٹھا کرنا شروع کر دیتا دکچہ در بڑھ کے دو بندے آئے تن جدو یہ دیا کہ آئے تن انہیں پنیان دا نوڈ ویچ سٹیا تن تے ہزار دا چک لیا تن او دی نظر پہ گئی تن او دے کیا یہ کہتا تن پہندے نہیں میں بیچی سٹ دیتا تن میں ہزار دا سٹیا تن تے پنیاں آدھا چکے ساڈے نو سو دیتا تن دو بھی نیلا تنے بھی نیلا تن او دے کیا میں نے چوچا سمیدے تن تو گاڑا نیلا سٹ کے تے پھکا نیلا چکے تن باس پھر اوہی چاتروں نے دے اتھے پا لے تن تے لاجو تے لے تن مجھکل آگے ہوکے تے ہاتھ جوڑے تن گلتی ہو تن کونوں اپنا سو ریال دیتے تن مافی مندی تن انہیں نے چا کو اکل کرو تن سو ریال دی سونڈو جڑا ہے سخی نے دیتا انہیں نے سو ریال بیکھے آدھا دے اوہ تے کیا دیتا دی فوٹو ہر فکر دے بات تم ترے پیوڑی لانا تن ہر فکر لانا تن ساڈے کو کوئی تھوڑے تن دی اتھائیلا پر اے پیا تن تیو باپس کارکھڑ نہیں تن ہر فکرے دے بات ہوتے چھوڑے کارکھڑ کے تو تن لاکھ ہوتے جلدی دے بیچ کتے تن بے لینہ لکھ جوڑے تن اکھلو جائے دہ تو عربی سلامت اللی پاکھے لاؤچی چیدو فر اے داری یا لکھے دے اندی فوٹوڑا نکلا ہے تن پھر انہیں نے او دی چادر لاکھ اے دے اتھائی تن اے دے اتھائی تن اے دے اتھائی تن پھر اے دے اتھائی تن میں انہوں نے سمجھایا تن کہ قائدی آزم دی فوٹو ریال دے اتھائی اس واسطے تن کہ قائدی آزم ایک کاری زہو دی اربائے تن اچھا اس میں لے ساڈی حکومت نے عزازی نوٹ جاری کی تا یادگاری سکہ ہوتا ہے یادگاری ٹکٹ ہوتا ہے یادگاری نوٹ کم چاری یار ساڈے کھلو تسی لہن دی اتھائی سانوی سمجھا ساڈہ ریال ہے تو سوٹے جیدی مردی فوٹو لائی پاس پھر انہوں نے چپینا چپوڑا ماری یار بیکی زیادہ دکھے سگلدہ لگتا کہ ایڈاڑا بندہ چپینا کرندہ بورا لگتا اے دے ایڈا بچیاں نے کیا تو ایڈے لامے بندے نو جے گھلار ہی لے آیا تو چپینا درور مارنی ہے نیدی ستی تاؤن لاؤ مہبرو تو درور کلائی یادگاری یاد جنید ایک اور بڑی چیز عجیب بیکھی تن پندرہ دن تے سیری تے افطاری دینا تو لٹ دے تن باقی پندرہ روزے ایڈ دی شاپن دینا تو لٹ دے تن اور کوئی کسے نو نہیں سمجھا دا تن اور جیڑے سمجھانا لے تن مافی دے نال ارز کر دا تن او ایک دو جنو لڑان دے تن اتنا افسوس ہویا تن پشلے جمعے اسی سارے ایدر ادر ہوئے ہوئے تن سارے انہیں علیہ دا علیہ دا مسجد آئیں سے جمعہ پڑھے آتوں راتی جو دو کٹھے ہوئے تن میں ایدنہ لفظوظ کردہ تن ایدنہ لفظوظ کردہ تن او ایدنہ لفظوظ کردہ تن کہ یار ایتھوں دی جیڑے مولوی صاحبان تن او زیادہ تر ایسے تن کہ بجائے قوم نو ہی کٹھا کرندے تن انو اچھی ہے بلان دسندے لڑان دے تن کوئی کسے فرکے دا تن کوئی کسے فرکے دا تن کوئی کسے فرکے دا تن لیکن اچھے علماء کرام کی بھی کمی نہیں ہے آپ کا اتفاق ایسا ہوا ہے ایسی مساجد میں جانے کا لیکن ایسی بھی بہت ساری مساجد ہیں جہاں سے ہمیشہ ایک دوسرے کوئی کٹھا کرنے کی بات ہوتی ہے مگر میں کیا اے تن کہ زیادہ تر ہن لڑان دے تن ہوت دے تن ظاہر اچھے بھی ہے تن ہر معاشرے چچے پہنے ہوت دے تن مگر بڑا افسوس ہویا تھا اے جڑا سادہ سارے انہوں نے پرلا پراثن اچھے عربی گرامر کی روح سے پراثن کے ساتھ تن لگتے لا سکتے اچھے لگا سکتے کوئی نہیں لگتا تھا مگر میرے کوئی چونکے پہیا تھا اچھے پر لگا دیا ایسے بھی میرا اپنا پراثن میں کہنا تیرے پراثنہ سن میرا پراثنہ میں لامانہ نامہ تن دل لے گیا اے جڑا میرا پرلا پراثنہ اے بچارہ تے تقریر سن کے ایسے جو میں ککڑ گلا آتا کھا کے نیو منو منو کر رہیا ہوندہ تن دورہ ہی بے گیا تن میں کہ کی ہویا تن کہنے یار ہے حجیب اگر دے تن ایک دوسرے نو لڑا دے تن اور دیکھو نا مو بھی بچارہ ہوتا ہے ایسا ہی تن جس طرح گنے آتا ککڑ دے گلے جکھا سگیا تن یا شیخ بہت گنڈی میسال دیتی تن اللہ سے توبہ کردہ تن اللہ توبہ بافی دیندہ تن میسال بھی گل تن مگرے بھی گل گل تن ککڑ دے گلے جاٹھا پس گیا تن نا ممنا ان کو سون مارن جو گا ہوندہ نگلے جو کچھ پاس جائے تن کمر چلو موکا ماردہ تن ککڑ ہونے دبندہ موکا مارے ککڑ مار جاندہ تن ککڑ مار جاندہ تن ہاتھ ہی تو نہیں مر جاندہ تن مگر موکا ہی نے مار جاندہ تن مجھنا ککڑ تو تن نظرین گیا مجھے لینا ایک جوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ہوئیے گا الخدمت فاؤنڈیشن ایک اندازے کے مطابق اس وقت ملک بھر میں پھیلے ہوئے اپنے مختلف سینٹرز میں بیس ہزار سے زیادہ یتیم بچوں کی نا صرف کفالت کر رہی ہے ان کے تعلیمی اخراجات برداشت کر رہی ہے اور لا جواب انداز میں یر پا جنید اس لیے نہیں کہ یہ ہمارا چینل ہے دنیا ٹی وی سہری کے وقت افتاری کے وقت آج کل مذہبی پروگرام اور سہری افتاری ٹرانسمیشن دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو با خدا دنیا ٹی وی کی ٹرانسمیشن دیکھ کے اور خاص طور پر انیک احمد صاحب کی گفتگو سن کے بڑا ہی مزات ہے تو مکر یہ نہ بھی بات کرتے تو میں کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا اور دل ڈرتا بھی تھا کہ آپ جس چینل سے وابستہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو اپنے چینل کی تعریف کرنی ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ سہر و افتار کی سب سے زیادہ روپرور اور سنجیدہ نشریات جو ہے وہ دنیا نیوز کی ہیں کہ انیک صاحب کا جب آپ پروگرام دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی آپ وہ تھوڑے سے مناظر جو پچھلے دنوں مختلف ٹی وی سکرینز پر نظر آئے ہیں ان کے ساتھ ذرا موازنہ کریں تو خود کو دنیا نیوز کا حصہ محسوس کر کے انسان فخر محسوس کرتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں اس چینل کا حصہ ہوں میں اس چینل کے ساتھ کام کرتا ہوں بقاعدہ دل کرتا ہے وہ نشریات افتار کے وقت بھی اور سہر کے وقت بھی کہ وہ انسان سنتا جائے اور ساتھ افتار بھی کر رہے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کو تو اکثر ساری سنتے ہیں ماشاءاللہ بڑے پاپولر آنے ہیں اور ان کی تقریر کا ایک اپنا نشہ ہے ایک بڑی خوبصورت نشہ ہے پورا ایک لبو لہجہ بلکہ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یہ مولانا تارک جمیل کی آواز میں کیا ہے کس طرح کا یہ ان کی آواز اور کبھی ان کے ایک جملے ایک لفظ کسی ایک بات سے دور دور تک آپ کو فرقہ واریت کی بھوم حسوس ہوئی ہمیشہ جھوڑنے کی بات کرتے ہیں اچھا دوسرے طرح تم انیق صاحب کو بھی دیکھو کہ انیق صاحب کے پروگرام میں بھی مختلف مقدم فکر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ سب کو جھوڑنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو کہہ رہے ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی دل کی اتھا گہرائیوں سے بات نکل دور میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ سارے لوگ جہاں وہ تارک جمعیل صاحب کے تو کروڑوں فین ہیں لوگ پوری دنیا کے اوپر انیق احمد صاحب کی بھی گفتگو سن کے اتنا پیار آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے رمضان شریف کا بقاعدہ احساس ہونا یہ ہو رہا تھے یہ کیسا نفیس آتا ہے لیکن میری ایک چھوٹی سی انیق ویس ہے چھوٹی سی ایک درخواست ہے کہ کبھی کبھی مسکرہ دینے میں حرج نہیں ہے لہو یعنی ایک شادی شدہ آدمی کو یہ کہہ رہا ہے مطالبہ آتا ہے پھر ہم سارے اٹھ کے نیق صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں دیکھ کے ہستے اچھے یا میں اس موقع کی مناسبت سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج پندرہ رمضان و مبارک ہے اور آج یہ جو اسلامی موالک کی تنظیم اس کے مطابق آج یوم یتامہ ہے یتیموں کا عالمی دن ہے جو اب نہ صرف یہ کہ پاکستان بنگلہ دیش انڈونیشیا ملائشیا سمیت کئی اسلامی ملکوں میں بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے اللہ اکبر ہمارے پیارے محمد صلی اللہ ہمارے میں صلب کا دن ہے نا سندہ سندہ یتیموں کا دن تو پھر ان کا دن ہے اسی لئے تو قرآن اور عدیث یتیموں کے حقوق سے ان کے سروں پہ شفقت برا ہاتھ رکھنے سے پھرا پڑا ہے پھرا پڑا ہے آپ قرآن عدیث پڑھتے چلے جائیں ایک یتیم پر آپ کو پھر ترس نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ پہ فرض ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کوئی یتیم ملے جس کی میں مدد کر سکھوں یار تم فرض کہہ رہے ہو مجھے تو فخر ہونے لگتا ہے ایک یتیم نے قائنات میں روشنی پھیلا دیا ایک یتیم نے کوئی قائنات میں روشنی پھیلا دیا تو یتیم کا رتبہ تو اگر اس حوالے سے سوچے تو بہت بڑا ہے اور پھر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف میں جیسے تم بتا رہے ہو کہ برا پڑا ہے جیسے حکم فرمایا ہے یتیموں سے محبت کرنے کا ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا یہ تو واقعی فخر کی بات ہے ان کی خدمت کرنا اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہر شخص کے لیے کسی یتیم کی طرف محبت سے دیکھنا بہت بڑا سرمایہ ہے قرآن شریف کی آیت ہے نا جی یتیموں کے مال کے پاس مت جاؤ مگر جس سے ان کا فائدہ ہو اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا مال ان کو لوٹا ہے اور رسول پاک کا ارشاد ہے کہ اس گھر سے اچھا گھر کوئی نہیں جس میں کوئی یتیم ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے اور اس سے برا گھر کوئی نہیں کہ جس میں کوئی یتیم ہے اور اس سے برا سلوک ہو رہا ہے اب اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ مختلف پاکستان میں تنظیمیں ظاہر ہے اورفنیج بنائے ہوئے ہیں یتیم خانے بنائے ہوئے ہیں بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایک تنظیم جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس کا اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت عالمی سطح پر پہچانے جاتے ہیں الخدمت اور الخدمت فانڈیشن ایک اندازے کے مطابق اس وقت ملک بھر میں پھیلے ہوئے اپنے مختلف سینٹرز میں بیس ہزار سے زیادہ یتیم بچوں کی نا صرف کفالت کر رہی ہے ان کے تعلیمی اخراجات برداشت کر رہی ہے اور لا جواب انداز میں غیر محسوس انداز میں کیونکہ اس وقت ایک اندازہ ہے کہ اس ملک میں پچاس لاکھ سے زیادہ یتیم بچے ہیں جن میں سے بیس لاکھ بچے ایسے ہیں جن کے ساتھ ناروہ سلوک ہو رہا یعنی اسلام کی بہت پاکستان میں بیس لاکھ بچوں کی مجودگی یتیم بچوں کی مجودگی جن کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں روا رکھا جا رہا یہ پورے معاشرے کے لیے لمحہ فکری ہے اور اس پاک مہینے میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک توفیق دے سب کو اور ایکسیس دے دے ان تک پہنچنے کی کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالی کی بڑی مہربانی ہے اللہ تعالی کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان تک پہنچیں ان تک پہنچیں اور ان کو اپنی آغوش میں لیں ان یتیم بچوں تک پہنچنے کا الخدمت فانڈیشن نے یہ بھی ذریعہ بنایا ہے کہ اگر آپ کسی یتیم بچے کو گود لینا چاہتے ہیں تو مہانہ بنیادوں پہ آپ پینتیس سو روپے کی بنیاد پہ آپ کسی ایک یتیم بچے کو گود لے سکتے ہیں آپ اسے ملاقات کر سکتے ہیں آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں آپ اس کے پوری پروگریس رپورٹ دیکھ سکتے ہیں جا کے اور اگر آپ اسی بچے کو سالانہ بنیادوں پہ فنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو امونٹ بنتی ہے یہ بیالیس آزار روپے بنتی ہے یہ الخدمت والوں نے آغوش ہومز کے نام سے دس بڑے شہروں میں یتیم خانے بنائے ہوئے ہیں بڑے اچھی اکاموڈیشن بڑے اچھے بیلڈنگیں اچھی ریزیڈنسی وہاں پہ رہنا سینہ بڑا اچھا ہے میں نے یہ خود دیکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی اور موقع ملا ہے ان کے پاس جانے کا بڑے پیارے لوگ ہیں اس طرح کے اور بھی کوئی بھی ہو جو بھی کام کر رہے ہیں روشنی کے نام سے روشنی کے نام سے مجھے روالا بھی کر رہے ہیں مجھے تواق سے ایک بڑی خوبصورت حدیث یاد آ رہی ہے ایک بار کسی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے کوئی علاج بتائیں رسول پاک نے فرمایا کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرو سبحان سبحان سر ایک اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دین یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں یوں ہوں گے ہاں ایسے انگلیاں کر کے دکھایا ہے جس طرح یہ ہی کٹھی ہیں ہاں ایسے ہوں گے یار اگر آپ صرف ذہن میں یہی لائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مالک یتیم تھی تو یتیم کی خدمت اس سے محبت اس کے ساتھ پیار کرنے کا جو رتبہ ہے وہ کہاں چلا جاگا آپ کے ذہن میں آپ کا ذہن ہی بدل جاتا ہاں جی ہاں جی تو یہ ہمیں لینا ہے چھوٹا سا وقت پر ہمارے ساتھ رہیے گی جو چاندے جا کے دنیا دیکھو دکھے کراچی کا کچھرا ظالماب کچھرا چھپا دے جی آج کیا آپ ہم ہی مسئلہ لے کے آئے آپ نہیں تیرا نہ شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرا نہ شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر کیا بات نہیں تیرا نہ شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر استاد میرا ہے نہیں تیرا استاد میرا پر جسری ہے نہیں تیرا تین مر لے گا نہیں تیرا نہ شیمن چلو نہیں تیرا نہ شیمن چلو میرا نہیں تو آپ بھی تو کراہ بھی ہیں نہ تیرا نہ میرا نہیں تیرا نہ شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر غریبا تجھ کو سستے کیوں ملے سبزی ہو یا برائل خون تماشاں مارا ہے استاد کیا بات ہے ظالمہ میرے مسلے مقادر سوڑیاں میرے مسلے مقادر ملتاں کر کر ہار گیا ملتاں کر کر ہار گیا میں پرچی چلڑی تیری ظالمہ مینو کم تیلو آدے سوڑیاں مینو کم تیلو آدے ظالمہ مینو کم تیلو آدے نہیں تیرا نہ شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر اسے بس والے نہ جانے کیوں کہتے ہیں یا اتھے مر سرخی پوڈر ہو گئے میں گے سرخی پوڈر ہو گئے میں گے بیگم کہہ گئی میری سوڑیاں میرا خرچا بدہ دے ظالمہ میرا خرچا بدہ دے ظالمہ میرا خرچا بدہ دے ظالمہ میرا خرچا بدہ دے نہیں تیرا نہ شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر لگے نہ تھلے جو بے ذم کہ وہ کس بات کا شوہر نہیں تیرا نہ شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر سیاست میں زیادہ اب نظر آتے ہیں بازیگر چاند پہ جا کے دنیا دیکھو چاند پہ جا کے دنیا دیکھو دکھے کراچی کا کچھرا ظالمہ بکچھرا چھو بابے سونے آب کچھرا چھوکا دے سونے آب کچھرا چھوکا دے یاری پہ گئی چھکڑ مٹن دی یاری پہ گئی چھکڑ مٹن دی یاری پہ گئی چھکڑ مٹن دی دو میرے جیچو نکلے سونے آب کچھرا چھکڑ سونے آب کچھرا چھوکا سونے آب کچھرا چھھا 드�ی سونے آب کچھرا چھچڑ دے آپ کچھ کے دب میرے پہ Conference سالماں ساٹے مسلے مقادر سونے آج مسلے لمنتے پھر کوکا کو لائی پیا دے ساتھ میں بھی پیوں گا تصویروں اور ویڈیوز کی طرف جانے سے پہلے یہ تذکرہ بہت ضروری تو نہیں کیونکہ سارے جانتے ہی ہیں کہ موجودہ حکومت الحمدللہ پانچ سال کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد اب چند لمحے کی مہمان رہ گئی ہے بارہ بجے پانچ سال نہ کہا کرو کہا کرو چار اور ایک پانچ سال چلو اور مکمل کرنے کے بعد اب چند لمحے بعد وہ حکومت ختم ہو رہی ہے اور ایسے میری ایک ریکویسٹ ہے یہ ابھی جاندمنٹ رہتے ہیں ایک ریکویسٹ کر لو غورمنٹ سے امران خان صاحب نے جو شیڈول دیا نا اپنے سو دن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ سو دن میں میں نے ملک زدہ کر دے میں تو کہتا ہوں ان کو نگران ویریہیم لے آکے نا تو سو دن آستے نگران ویریہیم لے آکے ملک ٹھیک کرا لاؤں ایم ایلیکشن داندہ رسک نہ لاؤں چلو ٹھیک پاکستان انہوں نے سو دن میں بنانا ہے نا تو نگران اکومت کو ملیں گے صرف ساٹھ دن اس کا مطلب ہے نئے پاکستان کا کچن بھی نہیں بنے گا ڈرائنگ روم بھی نہیں بنے گا یار چھاڑ دے تو چالی دن یار تو کھے چھت روں گے اتھے کار لاؤں اونجوی تے ہو ہی جانے نے اللہ 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 ہم ممنوس نا نا ہم بات ممنوس نیتا میں گالت صحیح ہے کارچے میں اس تری وڑے ہوں چھتے انہیں نکل دیں سو دن کو یہ آدھا تو نینم دے اچھا جی یہ تصویروں اور ویڈیوز کی طرف آتے ہیں آپ کے لیے ایک بڑی خوش خبری یہ ہے اچھا کہ آئندہ اگر خدا نخواستہ آپ کا سکوٹر خراب ہو جائے نا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ان تینوں کی مدد لینی ہے انہیں چو کسے ایک چھے انجن رکھا لگا انہیں دوئے چھتے انجن رکھیا جا سکتے ہیں انہوں تے صرف پیڈل ہی لگڑے جی یہ بہتے میں پیڈیو دیکھا رب یہ خود اندازہ لگا اچھے نا بھی نیار اس کو ایزی لو لیک ہی کہہ دی ہاں ٹیر تھلے ڈڈڈو دے لیں اچھے نا بھو ٹھیک سو لیکس تھے بہت ہی چھتا سارا یہ امیں جرنلیزم کے بعد بھی پٹیچی ہوتا ہے امیں جرنلیزم کے بعد لیک پوچھتی ہے مجھے کیوں مارا انہوں نے جو امیں جرنلیزم کیا ہوا ہے اس یونیوریسٹی میں پیڑ پتے کونسی ٹلی سے لگتا تھا پیڑ شروع ہوا ہے اچھے یار اب وہ موٹسے گل دوبارہ دیکھنی ہے یہ نہیں ٹھیک ہے بس جا رہی ہے جان دے اچھے اچھے اگلی ویڈیو تھا بچوں کی ٹند کا بہت غلط استعمال کر دے اپنا گوگا جو ہے یہ اپنے نواسے کی ٹند کو سیل بٹا سمجھ کے اس پر نمک بھی رہا ہے بھائی جان ہم کا سر چھوٹا تھا میں ہم لنبا کر رہا تھا مرچے اس نے ساتھ ڈال لیے دیکھو نا یہاں بچے ہیں دیٹھیں ڈیٹھیں 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 گوگا اے ظلم کاری نہیں سکتا چونکہ گوگا تو چیس چیز ہیچ بھی لون مرچا انہوں کھایاں میں سمجھ رہا تھا کہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں ایک دن پر چیک بک پہ سائن کرنے لگے تو کچھ چیز نہیں مل رہے ہیں نواسے کو کہتا ہے ادھر آؤ اس کی ٹنڈ پہ راکھے سائن کرنے لگے اس کی ٹنڈ پہ راکھے سائن کرنے لگے یا ہجی برگ دے کرتا ہے یا ٹنڈ ہے ٹیبل ہے رسے آپ سٹڈی کہاں کرتے ہیں عزیزی نے بتایا تو ہے ہاں 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 اچھا یا یہ ویڈیو دیکھو ڈیٹھیں کتنا مشکل کام ہے جو اس کرب سے گزر رہا ہوگا ڈائٹنگ کی حساب سے گزر رہا ہوگا گوگے کلو بچھا جی کہ کرب گوگا اور ڈائٹنگ ڈائٹنگ نام ہی ہو رہی ہوئے کرب ہے ہوتے دل کے کبھی برگر سامنے اور کھا نہیں سکتے کرب اس بات کا ہے کہ ٹی وی میں ہے وہ خطو اگر عورت ٹی وی کے باہر کھڑی ہوتی تو گوگا کہہ سکتا تھا پیندی ہے جڑا نہیں کھانا میں انہوں بڑھا آئے آئے ناظرین یہ تا آج کا ہسپحال اور ایک چھوٹی سی بات کسی نے پوچھا پسند آنے اور محبت کرنے میں کیا فرق ہے بزرگ کا جواب تھا کہ آپ کو کوئی پھول پسند آ جائے تو آپ اس کو توڑ لیتے ہیں اور اگر آپ کو اس پھول سے محبت ہو جائے تو آپ اس کو پانی دیتے ہیں اگر آپ کو زندگی کا یہ فلسفہ سمجھ آ جائے تو بہت سا مسائل حل ہو سکتے ہیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ